میں حضرت مہانی کی غزل کا تذکرہ کر رہا تھا جو عبدہ پروین نے گائی تو بہت مدت پہلے کی بات ہے میرا خلال پچیس تیس ورس ہو گئے ہوں گے کہ وہ دو مرتبہ میرے مارننگ شو میں آئیں تو بڑی بالڑی سی تھی مائی منڈا سی اتنے اتنے بال تھے لیکن ایون دن شیئی ویڈی انٹیلیجنٹ گرر تو اس کے بعد فون پہ بھی بات ہوتی رہی تو انہوں نے کہا کہ تارو صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے گھر کھانا کھائیں تو میں نے پہلے تو لہتالال سے کام لیا کہ نہیں میرا فرض بنتا ہے کہنے لیکن نہیں میرے گھر میں برکت ہوگی جب ان کا سٹائل خاص ہے چنانچہ ہم میں اور میری اہلیہ اسلامباد میں کیام پذیر تھی ہم گئے تو وہ سیکشن جہاں پہ وہ رہتی تھی سیکٹر وہ ہمیں تلاش کرنے میں تھوڑا سفقت لگ گیا آٹھ دس منٹ ہم لیٹ گئے اور جب ہم اس گلی میں داخل ہوئے تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون سے مکان نمبر میں آبدہ رہتی ہیں کیونکہ اس مکان کے سامنے آبدہ پروین اپنی بچیوں سمیت اور اپنے خامن سمیت ہمارے استقبال کے لیے کھڑی اور اتنی شرمندگی ہوئی تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے ہمارا شکریہ اطاق کیا اچھا خواتین وزرات ایک جو غلط فہمی ہے کہ یہ ہاتھ جوڑنا جو ہے نا یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ کسی غیر مذہب کی روایت ہے نہیں خاص طور پر سندھ میں جب آپ تعظیم کرتے ہیں تو یہ تعظیم کا ایک طریقہ ہے جس طرح میرے ایک چانے والے ہیں تو مجھے بہت بڑا لگتا تھا لیکن وہ جب بھی آتے تھے تو میرے قدموں کو ہاتھ لگا کر یوں تو میں نے ایک دن ان کو ڈانٹا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہنا کہ جی ہمارے ہاتھ جو بزرگ ہیں جن کے ہم بہت تعظیم کرتے ہیں اور خاندان میں ہم ان کو اسی طرح اعترام دیتے ہیں تو ہر خطے کی اپنی روایات ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اور مذہب ہوتا ہے یا نہیں جو تردیشن ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں اس سے پیشتر وہ ہمیں گھر کے اندر لے گئی انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کھائیں گے شوق سے میں نے کہا جو پوچھ آپ بنا رہیں گے کہنے کہ نہیں میں سندھی بریانی بڑی اچھی بناتی ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے تو جناب سندھی بریانی انہوں نے بنائی تھی اور ان کے میاں شیخ صاحب اب مرہوم ہو چکے اضا بخش سے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آبدہ صبح سے خود بنا رہی تھی اور بورجی خانہ اتنی سادہ اور تو ظاہر ہے کہ اس جاتی بریانی تو ہم نے کبھی نہیں کھائی اچھی ہوگی بھی تو اس میں جو سور کی ملیاں تھی جو روحانی لذت تھی آبدہ کے ہاتھوں کی وہ تو نہیں تھی چنانچہ یہ قصہ ہو گیا اس کے بعد میرا کوئی زیادہ رابطہ نہیں رہا کبھی کسی فنکشن پہ ملاقات ہو گئی سلام دعا ہو گئی کسی میوزیکل کانسٹ پہ اب دو مہینے پہلے میں اپنی سٹڈی میں کام کر رہا تھا تو ایک ٹیلی فون آیا کوئی اننون نمبر تھا اچھا اننون نمبر میں زیادہ اٹھاتا نہیں لیکن میں نے اٹھا لیا تو ادھر سے میں نے کہا جی کون کہ جی میں آبدہ بول رہی ہوں اب میرے ذہن میں نہیں آیا میں نے کہا کون سی آبدہ کہ جی آبدہ پروین میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا کام ہے کیونکہ ابنوکشوس قسم کی کال خواتین کرتی ہیں تو آپ جیدہ کیرفل ہوتے ہیں تو وہ کہنا کہ کہ تار صاحب میں آبدہ پروین سنگر بول رہی ہوں اوہو تیرا پلا ہو جائے چنانچہ جب بڑی شرمدگی ہوئی ان سے معذرت میں نے کی اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی تقریباً ایک گھنٹہ گفتگو کرتے رہے تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے خیال آگیا آج مجھے ٹیلی فون کرنے کا کہنا کہ تار صاحب بس یہ ان کا بیان تھا کہ شاید مجھے کوئی دکھ تھے یا کوئی مسئلے تھے تو بس کہیں سے کوئی صدا آئی کہ تار صاحب سے اپنا دکھ بیان کرو تو اس لیے میں نے فون کیا ہے عجیب ان کا اٹیچوٹ تھا میں اس کے بارے میں کیا کہتا کہ میں تو میرے تو اپنے دکھ ہیں بہت ان کو میں سکھ میں نہیں بڑا سکا جس طرح فریض نے کہا تھا کہ دکھ سوائے جگ دکھ سوائے جگ کوٹھے چڑھ کے ویکھیا کارکار اے خوئی اگ تو باہر طور ان سے گستگو ہوتی رہی کچھ شکایتیں بھی میں نے کی بچوں کے بارے میں گستگو کرتی رہی ایک شکایت ان سے میں نے یہ کی میں نے کہا جی پچھلے دنوں موسیقی کا پروگرام تھا اس میں آپ نے آپ کا گانہ تھا بہت گھوم والا یا جھوم ہاں جھوم میں نے کہا اس میں ضرورت نہیں تھی کسی اور گائکہ اور دوسری گائکہ جو تھی وہ آپ کے مایارگے نہیں تھی تو کہنگی تار صاحب کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میں نے کہا اچھا آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ آئندہ آپ انڈیپینڈنٹی گائیں گے اور کسی اور جو ہے لیسر گلوکارہ اس کے ساتھ نہیں گائیں گے اب تو ان کا یہ ہے کہ حالت جذب میں رہتی ہیں وہ ماہی منڈا ختم ہو گیا اتنے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ جب گار ہی ہوتی ہیں تو وہ گم ہوتی ہیں اس میں اور اس میں جو ہے ہم اتنے صوفی ہیں ہم اتنے صوفی کی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جو بھی کلام پڑھ رہا ہو وہ اس میں جذب ہو جائے اور میں دعا کرتا ہوں کہ لمبی عمر ہو ان کی مجھے اور ان کے بہت ساری چیزیں پسند ہیں سنگ لوگوں نے اٹھا رکھے ہیں وغیرہ لیکن مجھے ایک ان کی آئیٹم بہت پسند ہے گھوم چرکھڑا گھوم طریقتن والی جیوے